اور اب آت کرتے ہیں پی آئے کے بدکسمت نیارے کی پاکستان سیولیوییشن ایریٹی کی غفلت روج پر ہے لاہار ائرپورٹ کا انسٹرمنٹل لینڈنگ سیسٹم پھر ناکارا ہو گیا ہے ایک طرف اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور غفلت تاحال پاکستان سیولیویشن ایریٹی کی روج پر ہے لاہار ائرپورٹ کا انسٹرمنٹل لینڈنگ سیسٹم ایک بار پھر سے ناکارا ہو گیا ہے محمد محسن سے جانتے ہیں محسن اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی سبق نہیں آیا نہیں اس سے قبل بھی حادثات ہوتے رہے ہیں ائر بلو کا تیارہ بھی اسلام آباد ائرپورٹ کے قریبی کریش ہوا تھا بھوجا ائر کا بھی اور اب یہ پی آئی اے کا آت ہوا لاہور میں سب سے بڑا مسئلہ ہے دھند کا تو دھند کے خاتمے کے لیے کہ فضائی آپریشن جاری رہے انسٹرمنٹل لینڈنگ سسٹم یہاں پر لگائے گیا تھا جدید ترین دنیا کا سسٹم ہے اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کے لگانے کے بعد لاہور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن جاری رہے گا چاہے کتنی بھی دھندو دوہزار چوتہ میں یہ سسٹم نسک کیا تھا اور یہ قطر سے لیا گیا ہے دھائی کروڑ ڈالر اس کی مالیت ہے اور غضرائے بتایتے ہیں کہ وزیراعظم کے سابق مشیر حوابادی شجاعت عظیم نے یہ ڈیل فائنل کی تھی تاہم دوہزار چودہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تک کوئی ایک بھی سیزن ایسا نہیں گزرا کہ لاہور ائرپورٹ پر دھند میں آپریشن جاری رہا ہو اس کے حوالے سے سیولیویشن نے پہلے کہا تھا کہ جو پی آئی اے کے تیارے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں جنید تیارے اس لینڈنگ سسٹم سے مطابقت رکھتے ہیں تاہم آج ہم نے دیکھا کہ قطر ائر ویس کے ترکش ائر لائن کے گلف ائر لائن کے اتحاد کے اور ایمریٹس کے جو تیارے ہیں وہ بھی لینڈ نہیں کر پا رہے اور گیارہ گیارہ بارہ بارہ گھنٹے جو جی ٹھیک ہے محمد محسن شکریہ آپ کا